الحمدللہ رب العالمين الحمدللہ رب العالمين والعاقبت المتقیم و سلاة و سلام علی سید المرسل اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسعالكم علیه عجراً علل المودة فی القربا صدق اللہ العزیم و صدق رسول نبی القریب و نحن علی ذالک لمن الشاہدین و شاکرین و الحمدللہ رب العالمين جملہ حضرات محبت و اخلاص دنال ذاکر شاک دنال اکا نامدار مدنی تاجدار احمد مختار نبی مکرم شفی معظم نور مجسم رسول مختشم مختار دعالم شب اسرہ دلحا حضرت محمد الرسول اللہ صدقہ صلی اللہ علیہ وسلم عبدی بارگاہِ رسالت دیندر حدیتاً طحفتاً عقیدتاً نظرانتاً درودِ پاک و آوازِ بُلندر از کرو پشکرو السلام علیکم یا رسول اللہ سرِ لا مکاں سے طلب ہوئی بڑے محبت والے اشار نے کہ میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا کاری حاجی محمد مختار حسین قادری صاحب زیدہ شرف ہو ہو آپ نے حکم فرمایا کہ اے اشار لازمی پڑھنے انتصار باوازِ بُلندہ خوش سبان اللہ سرِ لا مکاں سے طلب ہوئی سرِ لا مکاں سے طلب ہوئی سوے منتہاں وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بَلَغَلُ لُلَا بِكَمَا لِهِ قَشَفَ تُجْعَابِ جَمَانِ حِسُنَتْ جَمِينَ یو خِسَانِ حِسِنَ مِلْکِ پَدْئِئِ سَلُّوْا عَلَيْهِ مل کے پڑھئے سلوہ علیہ وآلہی اور کوئی آیا نے کہ چلا گیا کوئی ہی عمر بھر بھی نہ پاسکا کوئی آیا نے کہ چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پاسکا میرے مولا تجھ سے گلا نہیں میرے مولا تجھ سے گلا نہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے میرے مولا تجھ سے گلا نہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے میرے مولا تجھ سے گلا نہیں میرے نہائیت ہی واجب القدر بزرگو دوستو دعا کرو اللہ رب العزت میں نے حق سچ آہ کے تیو دیتے عمل کرنے دی اللہ تعالی سنو سب مسلمانوں توفیق کے کاملہ نصیب فرمائے اور اللہ تعالی نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم دی آپ دی اہلِ بیتِ اطہار دی اور صحابہِ اکرام دی پکی اور سکی غلامی اور محبت نصیب فرمائے عزیزان محترم آج دی محفل پاک دی بڑی ہی پیاری جی شخصیت جناب زیر سرپرستی و زیر صدارت حضرت علامہ مولانا الحاج حافظ و قاری محمد مختار حسین قادری صاحب زیدہ شرف و ہو اور ساڑھے جڑا والے دی جانی پہچانی شخصیت جناب بہت ہی پیارے انداز دینا الگفتگو فرمارے سن بھائی محمد تبصن قادری صاحب مدہ زلہ العالی اور جتنے بھی حفاظ اکرام علماء اکرام محفل پاک دی زینت جناب بہت بہت پیاریاں شخصیت جتوں جتوں بھی تشریف لے آئے ہو میں دعا گو ہاں رب کریم دی بارگاہے اقدس دے اندر اللہ رب العزت قدم قدم کرونا نے کیا نصیب فرمائے تے سڑے اس مرزے والے پنڈ ایک سو دو چک والے دے بڑے غیور دوست میں نظر آ رہے ہو الحمدللہ میں تو انہوں داد پیش کرنا کہ سوا یارا ہو گین تے تو اڈے محبت اور ذوق انہوں اللہ سلامت رکھے گج بھی رہے ہو برس بھی رہے ہو تے بول بھی رہے ہو ایک گل میں عرض کرا مسل ماشاءاللہ سڑھی آن والی نسل سڑھی ینگ جنریشن جتنے بھی اس مقام تے تشریف لے آئے ہو میں عرض کرنا مسلے دی رونل مسجد دے اندر ٹیک لگا کے بیٹھنا شرعن منہ ہے شرعن منہ ہے شریعت دے اندر جو مجبوری نہ ہوئے تے ٹیک لگانی جائز ہے نہیں میرے جتنے بھی محترم تشریف لے آئے ہو اگر شرع مجبوری نہیں بازوکو کے چستو کے سستو کے نہیں بلکہ عشق نل لگن نل پیار نل محبت نل پریم نل پریت نل سر نل ساز نل پیار نل عشق نل محبت نل زوق والی محفل شوق والی محفل اے جناب بڑے ہی عشق والی محفل اے ساز والی محفل اے سازم والی محفل سنو بھی بولو بھی تھوڑا جا گن گنا جیڑا سن دے ہو تسی بازاؤکو کہ بولو گے بولن والن مزا آئے گا میں بولا تسی زوق نبو تسی بولو گے میں نو زوق آئے گا یقیناً رل کے اہلِ بیتِ ادھار دا ذکر جمیں جمیں کرانگے لا مکانہ تے خدا بھی راضی ہو جائے گا گمبتِ خضرہ اندر سونا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا میرے امامِ عالی مقام دیرو اور آپ دا ذکر کرن والے میں الحمدللہ ایک چھوٹی جی عرض گزار دیا میں ارز کرداؤں میں اپنے حوالے دا سپریم کورٹ تک ذمہ دارا کچیاں گولیاں کھر جنگ دیا سی قائل نہیں قرآن و عدیث دیرو شنی نال بولانگا تے الحمدللہ اہلِ بیتِ اتحار دی محبت اور عشق بولانگا زوق دی محفل عشق دی محفل ایمانی محفل ایکانی محفل پاک دا تُساں سارے بڑے ہی سونے انداز دینا احتمام و انتظام کیتا ہے تے میرے آقا و مولا علیہ صلی اللہ و سلام دی ایک حدیث مبارکہ پڑھ کے میں بلا تخیر اپنے گفتگو شروع کرنا حضور علیہ صلی اللہ و سلام نے ارشاد فرمایا من احبا شیئن فا اکثار ذکرہ ہو فرمایا جس چیز محبت ہوئے بندہ چاند ہے زبان میری ہوئے پر زبان تے ذکر محبوب رہو سن دیا ہمی جانے بول دیا ہمی جانے جڑی گلچنگی لگے بے ساختہ محبت نل خودہ جواب بھی دینے داد بھی دینے سرکار نے فرمایا من احبا شیئن فا اکثار ذکرہ ہو اس ایک سو دو چکدے اندر محبت والی محفل سجا کے بیٹھن والے ہو سبا یارہ بجے تک میں تو اٹیس جاگ کے بین دا اس ثبوت دلیل پیش کرنا یقینا بڑے زوق والے لوگ ہو حضور علیہ صلی اللہ علیہ ارشاد فرمایا من احبا شیئن فا اکثار ذکرہ ہو فرمایا جس چیزن محبت ہو بندہ چاند زبان میری پر اس زبان تے ذکر محبوب دا ہو کس طریقے محب چاند محبوب دا ذکر آشق چاند ماشوق دا ذکر مرید چاند پیر دا شاگرد چاند استاد دا بیٹا چاند باپ دا ذکر پروانی چاند شمہ دا ذکر بل چاند بھول دا ذکر ہو بے سنی تے دیوان نا چاند اہل بیتے رسول دا ذکر ہو بے زندہ بہت زندہ بہت زندہ بہت عزیز آنم محترم بولیا کرو جتھ بولن دی جگہ ہوگے اتھ بولیا کرو مختصر لفظہ دے اندر بلا تخیر اپنے گفتگو شروع کرنا حضور علیہ صلی اللہ علیہ علیہ بچے نوی یاد ہوگی رب العالمین نے ارشاد فرمایا کل لا اس الکم علیہ عجر فرمایا محبوب انا نو پیغام دے دیو اسی کلمہ پڑھان دا کوئی عجر نہیں منگ دے تولیغ کرن دا کوئی عجر نہیں منگ دے اللہ مبدت فی القرب لیکن میری آل نل میری اہل بیعت نل حضور علیہ صلی اللہ علیہ فرمان والے فرمان والے کلام میرے رب سنان والے کمری والے آقا عزیز نے محترم فرمایا میری اہل بیعت نل مبدت کرے آجے میری اہل بیعت نل مبدت کرے آجے اگر میں مضمون چلاوات کم بڑا لمبا ہو جائے گا مختصر لفظات اندر احدیث مبارکت شروع کرنا میرے قریم آقا علیہ صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا قیام مدہ دن ہوئے گا نفس نفس دے عالم دے اندر سب کو پہلے حضرت سید صدیق اکبر دا علم بلند کیتا جائے گا گاجی کے آنکھو ذرا سبان اللہ میں اپنی گفتگود ذمہ دارا فرمایا سب تو پہلے نفس نفسی دا علم ہوئے گا برود قیامت دا میدان ہوئے گا سید صدیق اکبر دا علم بلند کیتا جائے گا علم بلند کر کے سارے انہوں حکم دتا جائے گا جیڑے جیڑے سچے سید صدیق اکبر دے علم لے آجو جیڑے جیڑے سچے ہو قیامت دی گل پہا کرنا حضور علی صلی وآل دا فرمان پہا سنانا کمنی والے آقا فرمایا میں خود نہیں بول دا بلکہ میں جدو بولا میرے بولنے رب بول دے میرے بولنے تے رب کائنات مور بھووی کرانگا لیکن میں اپنے مسلک تھوڑی روشنی پہما فرمایا قیامت والے دن جدو نفس نفسی دا عالم ہوئے گا ہر بندہ اپنے اپنے کررو فرد اندر ہوئے گا اعلان ہوئے گا حضرت سیدنا صدیق اکبر تا صداقت والا علم بلند کیتا جائے گا اوتھیں نسب کیتا جائے گا پھر اعلان کیتا جائے گا جن 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 جتن بھی سچے ہو صدیق اکبر علم تل لے آجاؤ فرمایا سیدنا صدیق اکبر تو بعد حضرت سیدنا فاروق آزم دا عدل والا علم بلند کیتا جائے گا یار حجے بھی نہ بولو میں بڑا باز آو کہ بولنا پہ تو سام بولنا مزید مزا آئے گا جن نہ بولو گے تیس رنگ آو نہیں فرمایا برود قیامت والے دن دوسرا علم سیدنا فاروق آزم دا بلند کیتا جائے گا فاروق آزم دا علم بلند کر نسب کر حکم دیتا جائے گا جتنے 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 بھی عدل والے ہو فاروق آزم دے علم تھلے آجاؤ میں اپنا میرا خیال انداز بدل نمائے کری گج کیا خضر سبحان اللہ قربان جائیے ودوحاد مکڑے والے واللیلدیا ذلفان والے مازاغ البسرہ دے قاجل والے ید اللہ دے حتھا والے یا سینے سیرے والے علم نشراب سینے والے سمد نا حتد اللہ والے قریمہ قالی صلی اللہ وآل پہ بول دے سیاب اکرام پہ سن دے سید نا صدی کی اکبر بھی بچ موجود نے حضرت عثمان زنور ین بھی بچ موجود نے علی المرتضا بھی بچ موجود نے میرے قریمہ قالی صلی اللہ وآل نے فرمایا برود قیامت والے دن جدو افرہ تفرید عالم ہوئے گا نفس نفس عالم ہوئے گا سب تو پہلے سیدنا صدیق اکبر دا علم بلند کیتا جائے گا سارے سچ حکم دتا جائے گا اس علم دے تھلے آجاؤ فرمایا سارے سچ کٹھے ہو جان دوسرے نمبر سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی ان حد علم بلند کیتا جائے گا حکم دتا جائے گا جتنے بھی عدل والے سارے اس علم دے تھلے آجاؤ عدل والے بھی آجان دوسرے نمبر حضرت سید نا عثمان ظنور این دا علم بلند کیتا جائے گا حکم کی ہوئے گا جتنے بھی سخی ہو آج حضرت عثمان ظنور این دے علم دے تھلے آجاؤ حضرت عثمان ظنور این تو بعد پھر حضرت علی المتضی شہر خدا دا علم بلند کیتا جائے گا پھر حکم کیتا جائے گا جتنے بھی شجاعت والے آج حضرت علی المتضی علم دے تھلے آجاؤ عزیز آن محترم پھر حضرت معاذ بن جبل علم بلند کیتا جائے گا حکم کیتا جائے جائے جتنے بھی فقاحت والے معاذ بن جبل علم دے تھلے آجاؤ اے آخر دے حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہو دا علم بلند کیتا جائے گا علم بلند کرنے تو بعد حکم ہوئے گا اے جتنے بھی سبر والے ہو سن دے جائے جتنے بھی سبر والے ہو آج سیدنا امام حسین دے لند تھلے آج حضور علی صلی علی نے فرمایا پھر آواز بلند کیتی جائے گی اے پیارے مام یعنی مقام اے تُسی گبرانہ نہیں میرے قرآن دا فیصلہ رب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ ہم اصاب دی اے فرمایا میرے حسین اے تُسی گھبرانہ نہیں اے میں اودوں بھی سبر والے دے نال سا آج برود قیامت بھی ملان پیا کرنا میں آج بھی امام حسین تیرے نال برود قیامت یہ آواز بلند کیتی جائے گی کہ امام حسین دا جدو علم بلند ہوئے گا فرمایا جتنے بھی سبر والے امام حسین دے علم تھلے آجو برد جدو لوگ کٹھے ہونگے پھر حضور علیہ صلی اللہ نے ارشاد فرمایا آواز بلند کیتی جائے گی اکیڑی آواز فرمایا کہ اے پیارے حسین تسان تسان کبرونا نہیں این 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 اللہ محس سابرین میں ہوتوں بھی سبر والے آن 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 میرے کریم آقا علیہ صلی اللہ اسلام دی اہل بیت اطہار حضور علیہ صلی اللہ نے بے شمار فضیلت انہ دی فضیلت پیان فرمای آپ نے فرمایا محمد یار رحمت اللہ نے زبان چپڑا گا جی کیا خوض رسول اللہ محمد یار فرما دینے اللہ اللہ نبی کا گرانا اللہ اللہ نبی کا گرانا یہ گرانا برا البرا ہے اللہ اللہ نبی نبی کا گرانا اللہ اللہ نبی کا گرانا یہ گرانا برا البرا ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گرانے میں مشکل پشاہ ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس میں حسنین ہے حسنین فاطمہ ہے اس کرانے میں مشکل پشاہ ہے میرے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار عظمت اور عزت بیان فرمائی پہلی عدیث مبارک عرض کرنا حضور علیہ صلی اللہ علیہ ارشاد فرمایا یا علی عرض کیتی جی یا نبی سون دے جایا جے میں کیا میں اپنی ساری گفتگود ذمہ دار پہلی گلتے اس طرح ثابت ہویا یا علی کہنا سون نبی دی سنت یا نبی کہنا سون علی دی سنت میرے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی عرض کیتی جی یا نبی فرمایا آنا وانتا آنا وانتا ابوہما فی حاز الامہ اسی دو میں ایک امت دے دے باپا کی فرمایا آنا وانتا ابوہما فی حاز الامہ اسی ایک امت دے دو باپا عرض کیتی یا رسول اللہ کا ایک امت دے دو باپا سون یا تھوڑی جی وضاحت فرما دے میرے کریم آقا علی صلی اللہ سلام نے ارشاد فرمایا پیارے علی جی میرے بوے تیانا چاہے پہلے تیرے بوے تیانا پوے گا اے علی جی میرے بوے تیانا چاہے پہلے تیرے بوے تیانا پوے گا جدو علی تیری بوے تیانا تیری ولایت والی مور لگے گی پھر میرے بوے تیانا فرمایا پھر جدو میرے بوے تیانا انہوں میں بھی پسند کرانگا لا مکانہ والا رب کریم بھی پسند فرمائے گا فرمایا جیڑا تیرے بوئے تے نا آوے فرمایا انہوں میں علل لیلان آن والے انہوں پیغام دینا چانا انہوں میرے بوئے تے آن دی ضرورت نہیں بولو انہوں میرے بوئے تے آن دی ضرورت نہیں احمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ارشاد فرمایا آنا مدینہ العلم وعلی بابوہا فرمایا میں علم دا شہرہ علیہ دا دروازہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی المرتضی بزار ٹورے جاندن ایک منافق مل پیا ارزکیتی پیارے علی المرتضی حضور علیہ السلام نے فرمایا تُسی علم دے دروازے ہو میں اجتو دکتو آڈے کو لوگ کو سوال پچھنا چانا جواب دے ہوگے علی المرتضی فرمایا پچھ کی پچھنا چانا اسا کیا حضور دا علم تے براہ الورا جی آقا نے تو انہوں دروازہ فرمایا کہ پھر کچھ نہ کچھ تیونا چاہید ہے فرمایا بہت کچھ سے دس کی پچھنا چانا ارزکیتی علی المرتضی دس سو اج میں کر جا کے کھانا کیے اج میں کر جا کے کھانا کیے حضرت علی المرتضی نے فرمایا بلیا تُو کر جا کے کھیر کھانے گا کی فرمایا تُو کر جا کے کھیر کھانے گا اسا کیا ربِ کعبہ دی کھانے گا میں آج کھیر نہیں کھانی گا سنتے جائے آج بڑی قابلِ غورگل شیرِ خدا فرما دین آج کھیر کھانے گا اس قسم چکتی اسا کیا میں آج کھیر کھانی نہیں کر گیا اپنی زوجہ نو پچھ دیا کرمان یہ کی پکایا ہے اسا کیا اللہ دے بندیا کھیر پکائی آئے آئے وہ تصور میں آئے ہوئے ہیں کیسے کہ دوں کہ دیکھا نہیں ہے اسا کیا کرمانیا کھیر پکائی ہے اسا کیا میں آج کھیر نہیں کھانی اچھا پھر کی کھانے گا اسا کیا انجھ کر کھیر گوانڈیا نو دیا انہ کل روٹی سالن لیا عزیزہ نے محترم اتھالی پر کے کھیر دی لے گئی ادھروں روٹی سالن لے کے آئی اتھے پوڑا دیتا کج کے لیان کے رکھیا اس جدو پوڑا چکیا کی ویخدہ تھلے پھر کھیر موجود ہے تھلے پھر کھیر موجود ہے اسا کیا تیلو مغالتہ لگ گیا کردی آکھن لگی نہیں نہیں پیارے علی المرتضی اے پیارے میرے خامند محترم میں نو مغالتہ نعرہ تکبیر باباز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ اے حیدر علماء اے اہل سفنر خموش نہ روے جنہوں ہوندہ ہے وہ دیتے پڑھنا ضروری جنہوں نہیں ہوندہ وہ دی مجبوری باباز بلند السلام علیکہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ وعاصحابی یا سیدی یا حمیب اللہ الحمدللہ الحمدللہ ونتوکل علیکہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يہدیه اللہ فلا مضلللہ ومن يضللہ فلا هاديلہ ونشہد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وطبیبنا وطبیب قلوبنا وقرّة عیوننا ملجانا ومأوانا وهادينا ومهدينا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لَا اسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اجرًا عَلَيْهِ 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 یا معین الدین چشتی ان اللہ و ملائکتہ ہو یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم محبت دینال سارے ایک مرتبہ دو صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین و علیہ آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین نظرانہ عقیدت اس شاکھ نے بڑے بڑے پیارے انداز بج پیش کیتا ہے لیکن خاجہ خاجگاہ وزور عطا رسول فی الہند چشتیاں دا پھاجدار حضرت خاجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو نظرانہ پیش کیتا اوڈی مثل اوڈی مثیل حجے تک کوئی نہیں لگ سکیا عقیدت دینال محبت دینال فارسی دشیر نے پہلے ابتدابے سن لو مشہور زمانہ نے بڑی آسانی ہے اگر تھوڑی جی توجہ بھی نئے احباب کرنگے تھے انشاءاللہ پڑھ رہنگے شاہ است حسین باد شاہ حسین شاہ است حسین باد شاہ حسین شاہ است حسین حسین باد شاہ حسین 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 شاہ است حسین باد شاہ دین است حسین دین پناہ است حسین دین است حسین دین پناہ شاہ است حسین پادشاہ است حسین دین است حسین دین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست درد دست یزین حقا کے بنا الہ الہ است حسین ساڑھے دگردین پہنچانا است مرے آقا حسین نے اپنا کنبہ کو ہاں چھڑے خاندان قربان کر چھڑے ساڑھی زبان نہیں پہل دی شاہ بادشاہ دین است حسین دین پناہ لائلہ لائلہ تو پڑ لیا اب چک مزا تاثیر کا لائلہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا اور لائلہ کے پڑنے والے پوچھیں اللہ اللہ سے لائلہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا دین است حسین دین پناہ حقا کے بنا لائلہ حمد و صلات و بعد آقا نامدار حبیب کردگار احمد مختار مدیند تاجدار سرکارِ عبد قرار امام الانبیاء شبی اسرادِ دولہ مالکِ حرد و سرا باعثِ تخلیقِ انسوجا جنبِ نبی مکرم شفی معظم تاجدارِ بدحا صل اللہ علیہ وآلہ وصحبہ و بارکہ وسلم آدھی بارگاہِ بے کسپناتِ اندر نظرانِ درود و سلام بھیش کرنے تو بعد خالقِ ششجہات وحدہوں لا شریک دی بارگاہِ سمدیت و دعا ہے خالقِ لم یزل میں نو حق کرن دی توفیق نصیف فرمائے اچھی آواز نارا مینہ میں نو سنا کے آپ حضرات نو سن کے جانے بین نو منن دی عمل کرن دی توفیق مرحمت فرمائے حضرات عدی وقار میرے بھائیاں نے فضمِ ارزوِ مدینہ انہا حباب نے اور انتظامیہ جامعہ مسجد فاروقیہ انہا نے ملکے احتمام فرمایا ذکرِ اہلِ بیتِ ادھار دا میرے برادرِ مکرم حضرتِ علامہ مولانا حکیم محمد عمر فاروق سیالوی صاحب انہا نے حکم فرمایا اللہ دا شکر ہے کہ وعدے دے مطابق مالک نے حاضری دی توفیق عطا فرما دی تھی دعا گو ہاں کہ پاک پروردگار میری توہاڈی سب دی حاضری اپنی پاک بارکا وچھ قبول فرمائے پاک کاندے ذکر دا صدقہ مالک و مولا تمام حاضرین و سامعین اور او افراد جڑے شوق رکھ دے سن کسے مجبوری لی وجہ تو حاضر نہ ہو سکے مالک و مولا سب نو دارین دیاں ساتھ دا نصیب فرمائے حضرات دی وقار اسی لوگ ذکر اہل بیت فاق کرنے یا اولیاء دا ذکر کرنے یا انبیاء دا ذکر کرنے یا ساڑھے کئی پرہا کوئی ارشاد فرماندین مالک دا ذکر کرو رب دا ذکر کرو جدہ سواب بھی مل دائے اجر بھی مل دائے میں کیا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا سرکار نے فرمایا ذکر الانبیاء عبادہ و ذکر الصالحین کفارہ فرمایا جدو نبیان دا ذکر کیتا جائے تے او عبادت لکھیا جاندہ ہے تے جدو ولیان دا تے اصحاب دا ذکر اور اہلِ بیعت دا ذکر کیتا جائے تے گناہ ماں دا کفارہ بن جاندہ ہے حضور دے گھرانے دا ذکر کیتا جائے تے گناہ ماں دا کفارہ ہے حضرات اسی اپنے آپ انہوں گناہ گار سمجھ دے بیاں اور حیمیاں سا سا ساڑا گناہ ماں بچ لدرے منی ہے یا نہ منی ہے یہ علیہ دا بات ہے بہارحال مالک مولا اپنے محبوبان دا ذکر دا صدقہ اگر کوئی اس اجتماع وچ بیمار بیٹھا ہے یا انہ دے گھران وچ بیمار ہے حسپتالہ وچ حضور دی امت دے افراد بیمار نے مالک اس ذکر پاک دا صدقہ سب بیماران و شفا نصیب فرمائے میری علماء دے گے گزارش ہوئے گی کہ اگر میربانی فرما کے اگے تشریف لے ہو امامہ شریف اور حضور دی سنت مبارکہ اے افراد پیچھے بیٹھے میں نے وہ مناسب نہیں لگ دے اگر میربانی فرما کے اگے تشریف لے ہو حضرات دی بقار میرے اور تو ہاڑے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے میری علتوہ چکروا حضور نے امت تک دین اسلام دا پیغام پہنچایا انج کہ لو کہ دو سخت دے بوئے تو ہٹا کے محبوب نے جنت دا لڑا بنایا مزاک دے موڑے چلیں اللہ دا ذکر سبحان اللہ بزرگ فرما دے نے جڑا جس جگہ تے بے کے تیٹی واری سبحان اللہ کہن دا ہے رب انو زمین دے آسمان دے خلابر آپر نیکی آتا فرما دیتا ہے اس نیت نال کے اسی بیٹھے ہیں ایک پاکان دا ذکر اور دوسرا رب دی تسبیح ہے اس نیت نال سبحان اللہ کہنی ہے مزاک اور استحضاء مراد نہیں ہونا چاہیدہ کیونکہ اے او ذکرے کہ اگر دو آنسو بے جان تے مالک فرما دے کہ میرا کہرو غصب جو بنتے ہوئے تباہ و برباد کرن دا ارادہ پکا کیتا ہوئے جدو پاکان دا نہ آجائے مالک و مولا دا کہرو غصب تھنڈا ہو جاندہ رحمت دا دریاء جوش پہ چاہ جاندہ اس واسطے اور اے او ذکرے کہ جڑا میرے محبوب نے خود فرمائے حضرات جو آئے کریمہ میں پڑھئے جاندہ عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضور دے غلامہ نے جاندہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاوچ استغاثہ پیش کیتا ہوئے گا حضور تُسا مہربانی کی تھی تُسا ہی طلب نہیں کر رہے اسانچہ نیاں کہ کچھ کریے جاندہ عالم علیہ السلام نے بھی فرمایا ہوئے گا میرے صحابہ میرے رب نے میرے خزانے اپنے خزانیاں دیاں کنجیاں میرے حوالے کر چھڑیاں میں نے تو ہاتھی محتاجی نہیں تو ہاتھی لوڑ نہیں وَاللَّهُ يُعْتِي وَإِنَّمَا نَقَاسِمُن مَالِكَ تَعْقَرَنْوَالَا مَا دے خود تقسیم کرنے والا سبان اللہ ناکھے آجی غالدی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں پھر سون کے نہیں سننا میں چشتی ذوق رکھنا تھے کھڑ کے دھڑ کے دے قائل آنچ چشتی ایدہ جو میں تُسری ذکر اہلِ بیعت سن رہا ہوں یہ ذوق نہیں محبت دینال جدو بات اچھی لگے تو سبان اللہ ضرور آ تو حضرات علی وقار حضور دی بار کا وچ حضور دی بار کا وچ صحابہ نے عرض کیتا ہوئے گا لجپالہ کو حسادے واسطے بھی حکم ہوئے محبوب خاموشِ مالک نے حکم فرمایا حضرات علی وقار پاک پر وردگار نے قرآن مجید اندر انشاء فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَانِ حضرات علی وقار رب العالمین نے فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری جی زبان دے نال ارشاد فرما دے اپنی مٹھی جی زبان دے نال ارشاد فرما دے محبوب با تو سہر ارشاد فرما دے اللہ اَسْأَلُوْكُمْ عَلَيْهِ عَجَرَنْ میں تو ہاڑے کلوں کوئی عجر نہیں منگ دا کوئی عجرت نہیں منگ دا کوئی پیسے نہیں منگ دا زمین نہیں منگ دا جہداد نہیں منگ دا میں تو ہاڑے کلوں جنہ پہ والا دنیا دا جاہو منصب نہیں منگ دا میرے رب نے عطا کی تے حضرات عزیو وقار فرر اپنے فرمایا بابو با اپنے ہاں غلامانو آخ دے اللہ مبدت فی القربان میری قربان دے نال مبدت کرے آجے مبدت محبت نہیں اللہ محبت فی القربان نہیں آکھا اللہ مبدت فی القربان مبدت مبدت اب آپ صاحب زادہ فیض الحسن علومہ شریف والے رحمت اللہ تعالیٰ شاہ صاحب نے بڑا عظیم نکتہ بیان کیا آپ فرماتے ہیں لوگو محبت اور مبدت میں فرق ہوتا ہے محبت اور مبدت میں فرق ہوتا ہے محبت یہ ہے کہ محبت جدائی برداشت تر لیتی ہے ماں کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے لیکن بیٹا کام پہ چلا جائے تو ماں برداشت کر لیتی ہے نا زندہ رہتی ہے پیچھے پہے میں یہ کڑی پال لوندے ہو پھر غیب ہو جاندے ہو غیب نہ ہو وہ حاضر ہو وہ حاضر ہے ماں بیٹے سے محبت کرتی ہے پر جدائی برداشت ہو جاتی ہے باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے جدائی برداشت ہو جاتی ہے بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے جدائی برداشت ہو جاتی ہے یہ محبت کی مثالیں ہیں مبدت کیا ہے صاحب زادہ فیض الحسن علوم آر شریف والے فرماتے ہیں لوگوں مودت یہ ہے کہ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہے مودت ہے مچھلی کو پانی سے مودت ہے پانی کے بغیر رکھو تو مچھلی زندہ رہ لے گی جڑے نہیں بولے نہ رکھ لینی کیوں جی رکھ لو گے ماشاءاللہ گفتگو اگے چلان کو پیڑے نا ایک گال دین چاہ گئی ایک مولی صاحب میرے پر کے ایک تقریب تو چلے گئے او ایک ایک کر کے بلی سارے تشریف لے گئے ایک بابا جی رہ گئے تھے ایک مولی صاحب رہ گئے او بابا جی رو رہ سن انہیں تقریب روک کے نا دیر دو کانٹے بعد انہیں آکھا بھی بابا جی گالے بھی تسی تو انہوں بہت کوئی سمجھ آئی سمجھ سمجھ میں نے بھی کوئی نہیں آئی میری کرسی پھسی اے نہیں ہونا چاہیے اے جیو ہے جناب تو انہوں تسی محبت نہ آکے بیٹھے ہو محبت حضرات محبت کا تقاظہ کیا ہے کہ جب ہمارے بیٹے کی کوئی ہمارے سامنے تعریف کرتا ہے نا تو ہمارا چہرہ کھلا رہتا ہے ایسا ہی ہے نا چہرہ کھلا رہتا ہے توجہ پوری رہتی ہے اور ہم اس بات سنانے والے کو داد بھی دیتے رہتے ہیں اور یہ میرے تیرے بیٹے کی بات نہیں ہے یا مصطفیٰ کے بیٹے کی بات ہے اس لئے ہماری توجہ ادھر ادھر مفضول نہیں ہونی چاہیے میں چہرے دیکھتا ہوں کیونکہ مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں کئی چہرے مجھے ایسے نظر آ رہے ہیں کہ جو توجہ ادھر اٹھاتے ہیں توجہ نہیں اٹھنی چاہیے پروانے سے کسی نے پوچھا تھا کہ تُو مر جاتا ہے اور پیچھے نہیں اٹھتا یہ پانچ سو وارتہ جو بلب ہوتا ہے یہ گرم ہو جاتا ہے اور پروانہ اس کے ساتھ لگتا ہے تو جل جاتا ہے جل کے اپنی زندگی ختم کر لیتا ہے تو پروانے سے کسی نے پوچھا کہ مرتا کیوں ہے اس نے کہا مجھے اس دیئے سے یا اس لائٹ سے پیار نہیں ہے مجھے پیار ہے جو اس سے نکلنے والا نور ہے مجھے اس سے پیار ہے مجھے اپنی ذات یاد نہیں رہتی جب مجھے نور نظر آتا ہے صاحبوں اگر پروانہ اپنی ذات کی حیثیت یاد نہ رکھے اور پاکوں کا ذکر ہو اور ہمیں اپنی حیثیت یاد رہے تو پھر عاشق نہیں ابھی تک منزل کو پہنچے نہیں حضور کا اور حضور کی آل اولاد کا حضور کے اصحاب کا عاشق وہ ہوتا ہے کہ جب ان کا ذکر میسر آتا ہے تو اس کی توجہ ادھر ادھر نہیں جاتی بس کبھی یار کی ظلفوں میں کھایا جا رہتا ہے اور کبھی حسنین کے چہرے کو دیکھتا ہے دیکھے 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 د تو وہ بابا جی کے پاس آئے بابا جی صوفی برکت علی صاحب کے پاس تو سات یا آٹھ محرم کا دن تھا تو وہ نا تیاری اور احتمام کر رہے تھے صوفی صاحب محفل پاک کا تو وہ ترابی صاحب جو تھے نا وہ کہنے لگے بابا جی وہ حسین تو ہمارے ہیں تو آپ نے تھوڑی دیر سر جھکایا اور جھکا کہ پھر سر اٹھا کے کہنے لگے ترابی صاحب اگر آپ کے ہیں تو آپ دکھا سکتے ہیں مجھے حسین آپ دکھا سکتے ہیں تو وہ خاموش ہو گئے انہوں نے کہا کہ میں نہیں دکھا سکتا صوفی صاحب کہنے لگے ترابی صاحب اگر آپ نہیں دکھا سکتے تو میں دکھا دوں پھر حسین میں دکھا دوں تو وہ ترابی صاحب لکھتے ہیں کہ میں میں نے کہا جی دکھا دیں بابا جی نے کہا پھر آنکھیں بند کر لیں اور زیارت کر لیں تو وہ رشید ترابی صاحب کہتے ہیں میں نے آنکھیں بند کی تو بابا جی نے مجھے پکڑ کے امام حسین کی کچھری میں کھڑا کر دیا خالق نے بھی قرآن میں نبی دی اہلی بیعت یا تحار دی اظمت و شان بیان فرمائی ہے اور ساڑھا بھی یقید ہے ساڑھا امام بھی بیان کر کے گیا ہے وہاں اپنے کی لکھے آنکھیں بند نے جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان اہلی بیعت حضرات اہلی بیعت اتحار جامعہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ حضور دے صحابی نے آپ فرما دینے مدینہ دے تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بار کا جندر میں عشادی نماز پڑھئے گھر چلا گیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت تو حضرات ہمیں کو ہی بتا دے نا کہ فلان چوک میں جاؤ گے فلان بازار میں جاؤ گے فلان روڈ پہ جاؤ گے مارج جاؤ گے ہم جائیں گے جان پیاری ہے نا پیاری ہے امام علی مقام امام حسین من نبیر احمد جانے کائنات امام اللہ علیہ وسلم دی گوٹ دے اندر نہیں میرا کریم گوٹ دے اندر لے کے امام حسین پیار پہ کر دینے پیار کر دیا کر دیا ہزرت جبریل آگے نہیں آگے رب دا سلام پیام پیش کی مدینے دی تاج دار دی بار گاد اندر مٹی ایک شیش اندر لے کے حضور دی بار گا پیش کر دی مدینے دی آج دار آو اے تیرے پیارے حسین دی مقتل گا دی مٹی مابوب باد جدوں اے خون وچ بدل جائے گی تیرا حسین شہید کر دی جائے گا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ سلم نے اپنی زوجہ مقتل امان آپ نے فرمایا مٹی رکھ لو مقتل گا حسین دی مٹی جدوں خون وچ بدل جائے گی میرا حسین شہید کر دی جائے گا حضرات ان میں ایک بات ہے وہ پیش کر کے پھر انشاءاللہ مسائب پیش کرنا ساٹھے کئی حضرات اس بات تکین دینے کہ دیکھو جی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ مددگار ہوں دے بچا نہ لیں دے میں ایک عقلی سوال کرنا چاہتا ہوں ان بھائیوں سے کہ اگر کسی کا بچہ کسی اعلیٰ پوسٹ پہ جانے والا ہو کوئی اعلیٰ اعوضہ ملنے والا ہو کوئی مرتبہ اور مقام ملنے والا ہو اور انتہان پاس کر کے وہ مقام ملے مرتبہ ملے اعوضہ ملے پوسٹ ملے تو انتہان دلواؤگے یا ہٹاؤگے کیوں جی تو بس یہی بات ہے کہ وہ حسین لڑ کھڑایا نہیں بلکہ استقامت کا کوہ گران حظر آتا ہے کوہ گران حظر آتا ہے حضرات امام علی مقام امام حسین میدان کرب و بلا کی طرف علم ہونے کے باوجود گئے علم تھا کہ کرب بلا جاؤں گا تو شہید کر دیا جاؤں گا پھر بھی حسین گئے اور کائنات کو دکھانے کے لئے گئے کہ لوگوں موت سے ڈر جانے والے اور ہیں میں عام لوگوں سے نہیں ہوں میں مصطفیہ کا نواسہ حسین ہوں میں بھی ایک تاریخ رکم کر کے جانا چاہتا ہوں اور حضرات کئی بڑی تاریخ فرماتے ہیں حضرت یزید ان کے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے تھی جی تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی پڑھتے تھے ادھر بھی نمازیں تھیں ادھر بھی نمازیں تھیں لیکن رب کے قرآن نے بھی ایک فیصلہ کیا ہے صرف نماز نہ دیکھ نہ دیکھ نہ کہ صبر کس کے پاس ہے حضرات عزی وقر حضور کیا لعاب امام علی مقام کے لعاب کے ساتھ مس تھا حسین پاک کے ہاتھ حضور کے ہاتھوں میں آتے رہے اور آپ سے جب یہ مطالبہ کیا گیا یزید کی بیعت کرو آپ نے فرمایا کہ میرے نانا کا فرمان اللہ تعالی مخلوق فی معصیت الخالق حکمران اگر عیاش بدماش ہو تو اس کی اطاعت مومن کے لئے ضروری نہیں ہے اور میں عام نہیں ہوں میں تو نباس مصطفیٰ ہوں یہ ہاتھ یزید کے ہاتھ میں کیسے دے سکتا ہوں یہ ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھوں میں رہے ہے مصطفیٰ تو حضرات امام علی مقام امام حسین تو حضرات انہوں تھوڑا سیٹ کر نا سینب ہے اس وقت ہے حضرات چلو توجہ میرے امام علی مقام امام حسین نے میدان کرب بلا جا کے امتحان پاس ہمتے آپ دی بارگاہ وچ ایک جن میدان کرب بلا وچ حضر ہویا ارز گیتی حضور اگر حکم ہو وے تفرات در و خوڑ دیا امام نے فرما یا جا جا کے اتھے کھڑا ہو جا اج وقت کرامت وکھان دا نہیں استقامت دکھان دا ہے آپ نے فرمایا اگر توں فرات رخ موڑ سکنا کی خیال میں نہیں کہہ سکتا میں نہیں موڑ سکتا اگر چامت فرات ہونے خیم بلا جائے لیکن میدان کرب و بلا وچ حسین کرامت وکھان نہیں آیا حسین استقامت دکھان آئے میں پانی لینڈ نہیں آیا آج دکھان آیا کہ حسین استقامت والا کتن ہے حضرات فیروت کائنات نے دیکھ تاریخ نے قلمہ دینال رقم کی اس بات امام علی مقام امام حسین نے میدان کرب و بلا اندر حضرات عزی وقار آنٹ پہلے اپنے نانا دی بارگا دیندر حاضری پیش کی تی سید آز نبی نال نبی رحمت جان امام علم بیان صلی اللہ وسلم نے غلاموں امام علی مقام امام حسین اپنے نانا دی بارگا دیندر حاضر کے عرض کی پہ کر دینے لو سلام ہن نانا تیرا حسین زی شان چل یہ تیری مہرن بوت تے بیک کھٹن والا چڑھ کے نیز تے پڑھ نے قرآن چل امام علی مقام امام حسین نے اپنے نانا دی بارگا دیندر جان بی والا سلام پیش کی تے پھر اممہ جی دی بارگا دیندر حاضر ہو گئے سلام یا کی دہ تو محبت پیش کر کہ کیوں جناب والا میرا ہوسین ہوتھ نہیں ٹھہرے آؤ آپ دا جناب والا یہ حکم آپ نے ارشاد آتے آلیا فرمائے او دیندر جناب والا آپ نے فرمایا کہ میرے نانا دے مدینہ شہر دے اندر خون ریز ہو سواست آپ نے ہجرت کی تھی مکہ پاک تشریف لے خیمے نصب کر دیتے گئے نے آپ نے فرمایا اس مقام کیا کیا جان دے میرے آقا حسین نے فرمایا اتھے خیمے لگا دیتے جان اتھے خیمے لگ گئے میرے آقا امام علی مقام امام حسین پھر جناب والا آپ ست پانی پند کر دیتا گیا آپ جناب والا آخری موقع دیتا گیا نو دی شام آخری موقع دیتا کہ یزید بیعت کر لو آپ نے فرمایا اے ہاتھ تے کٹے جا سکتے پر حسین یزید ہاتھ نہیں دے سکتا میرے آقا امام علی مقام امام حسین نے بیعت کر تو انکار فرما دیتا پھر آخر کار وقت آیا کہ دا لشکر او در کئی فوجی جناب والا جان لین واسطے کھڑے نے ضرب و حرب والے لوگ کھڑے نے میرے آقا حسین دیا بہت تر آدمیاں دا کافل بہت تر اشخاص دا کافل میرے آقا امام علی مقام امام حسین جلو اگر ہوئے نے میرے آقا حسین نے ایک ایک کر کے ہی رادی نے اسلام تے قربان کر دی آقا حسین نے کائنات نو دس ہے لوگو میرا ایمان تے نظری آئے وے کہ او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے بھام چھوک حسین دی جائے پر نان دا زندہ اسلام رہ جائے اوہ امام علی مقام امام حسین نے اپنے بچے آنو بھی قربان کیتے اپنے رفاقان قربان کیتے قربان کرن تو بعد آخر کار امام علی مقام امام حسین اپنی اپنی باری آگئی ہے حضرات دی وقار اوہ کون حسین جدی چھپن سال دی عمر چھپن سال عمر وچ میرے آقا حسین نہ داری دا بال سفید ہو یا آخر کار حضرات دی وقار شہزاد علی اکبر دا لاشا اٹھا کے میرے آقا حسین تشریف لے کے واپس آن رہنے حضرات دی وقار اہل تاریخ نے لکھے آئے مورخین نے لکھے آئے کہ چھپن سال دی عمر وچ داری دے بال بھی سی آنے سر دے بال بھی سی آنے لیکن میرے آقا حسین جدو شہزاد علی اکبر دا لاشا اپنی دستار زمین تے بچھا کے انہا دے گوشت دے ٹکڑی آنو پوٹی آنو اکٹھا کر کے سر تے گھڑی بن کے رکھے آئے پھر جناب والا لاش شہزاد علی اکبر میرے آقا حسین نے اپنے کندے آن دے رکھے اے جس ہی نے لال کے میرا حسین بیا ہون دے شہزاد علی اکبر دے پیر زمین دے ہن خات کھچ دے ہون دے حضرات علی وقار میرے آقا امام علی مقام امام حسین نے رب دی بار کا وچھر کی تھی اے مالک مولا تو قربانیاں مگدار آئیں تیرے بندے نے ہر شہ قربان کر چھٹی ہے حضرات دی وقار فرات امام علی مقام امام حسین آخر کار خود تیاری پیکر دینے سفید وال جکے نے میرے آقا حسین اپنی بیوی دے کول تشریف لے کے گئے سیدہ شہربان اپنے فرمایا میں تیرے تیرازیاں پھر بھی سیدہ نے قدم پکڑ لین دے حضور کدھی کھانے وچھ کھتا ہی ہو گئی ہوئے میں محاف کر دے اپنے فرما تیرے کوئی کمی بیش نہیں اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہے بھی میں معاف کی تا حضور آپ نے جنابے والا ملاقات کی تی ملاقات بیٹھ کے گفتگو کرن تو بعد حضرت امام علی مقام امام حسین اٹھے اپنی ہمشیر دلگیر سیدہ تیب تاہرہ سیدہ زینب پاک دے بارگا دے اندر تشریف لے کے آگے نے حضرت سیدہ زینب دے نوا کے پیار کی تاہ سیدہ اپنے بھائی دے استقبال باز دے اٹھ کے کھڑیاں ہو گئی یا نے استقبال پہ یا کر دیا نے آقا حسین نسرانے والے پاس سے بٹھا کے آب دنال بھی جناب مہوے گفتگو آخر کار وقت آگیا ایک ننی جائی بچی دوڑ دی دوڑ دی اپنے بابا دی بار گا وچ آزر ہو گئی آکے میرے آقا حسین دنال سیدہ سکینہ سینے لگ گئی آنے اپنے بابا دے سینے لگ پیار کر لگ پیار کر دیا کر دیا بیٹھیا والے سیدہ سکینہ بولی بابا یدیم کنوں کہیں دے میرے آقا حسین نے فرمایا اے بیٹی چند لمحے آتو بار تنوں پتہ لگ جائے گا یتیم کنوں آکھیں آجاندہ بیٹی تنوں پتہ لگ جائے گا یتیم کنوں آکھیں آجاندہ حضرات میرے آقا امام علی مقام امام حسین نے اپنی بیٹی نوں پیار کی تا اسیرے کربو پلا بیماری دی کیفیت بخار بڑا شدت دے نال میرے آقا حسین آپ دے سرہانے آگے آپ دے سرہانے آگے آپ نے لڑ کھڑان دے آقا دے نال اٹھ کے تیاری دے ارادہ کی تے بابا تُس آئکبر نوں اجازت دیتی تُس اصغر نوں بھی لے گئے جو سی چاچو اب آس نوں بھی اجازت دیتی ابو بکر نوں بھی اجازت دیتی عمر نوں بھی اجازت دیتی ابو بکر بن علی بھی نال عمر بن علی بھی نال عثمان بن علی بھی نال انہ دا تذکرہ نہیں کیتا جند حضرات بھی مولا علی دی اولاد جاندے نے حضرات نال رکھے ابو بکر صدیق دا نال رکھے عمر فاروق دا نال رکھے عثمان غنی دا نال رکھے میرے مولا علی نے کائنات نوں دس چھڑے او کائنات والے دشمنی ہو گیتے کسے ہور ویچ میرا دی نال پیار ہی بڑا تو حضرات دی وقار امام علی مقام امام حسین دے اے بھائی بھی شہید ہوئے نے میدان کرب بھلا آیا اندر پھر آخر کار امام زین اللہ بدین و میرے آقا حسین نے سینے لایا سینے لان کے فرمایا بیٹا میں نانا مصطفیٰ دی مسند تیرے ہوا لے کر کے جا رہے ہیں ادہ دین دا پرچم بلند رکھڑ امام زین اللہ بدین نے عرض کیتا حضور میں نوی اجازت دیو میں میدان کار دار جاوہ جا حد کر ہوں آپ نے فرمایا بیٹا نہیں تیرے تو سادارتی نسل چلے گی امام زین اللہ بدین میرے اکر حسین نے لٹایا لٹا کے چھو دعبار تشریف لے تیاری فرمائی بہن علی زیر نے لکھے بہن دستار لے پرانی دی دستار جا کھن لگی بھائی جان بیٹھ جاؤ میں تو آنڈی دستار بندی کرنا چاہ نہیں تو آنڈی دستار بندی کر کے پھر تو آنو بھیج نا چاہ نہیں میرے امام نے فرمایا اگر دستار بندی کرنا چاہ نہیں دستار نہیں لے کی ہوں دی آپ نے فرمایا بھائی جان کوئی عام دستار نہیں اے او دستار جد دونانا میراج تے گیسن تے اے پن کے گیسن حضور دے سار مبارک تے اے دستار مبارک سی حضرات عزیز وقار آشق نے کلم بند کی تے آپ نے فرمایا کہ کیا سیدہ زینب پاک نے آقا حسین دی بارک وچ کی ار کی تا کہ بھائی جان کوئی عام دستار نہیں جد نانا والمیراج تے چلے پھر پرا جناب والا حضرت امام علی مقام امام حسین دستار بندی کر کے جد سواری تے سوار کرن لگی سواری دی مہار پکڑ لئی پکڑ کے بھائی نو خیم سواری کر کے پیچن لگی جس وقت حضرات دی وقار کرن لگے حضرات دی وقار امام علی مقام دیا یک خام چانس آگے سیدہ زینب نے پوچھے آپ بھائی جان رون دیکھ کیوں پیج آپ نے فرمایا پینا سون جدو نانا وال میراج دے چلے جبریل براک تھمایا جدو ہے بابا ہے درسی وال خیبر دے چلے دن بی پاک نے آن پچڑ آیا کوئی نہیں رہ گیا واہ گاں پکڑن والو تے جدو موار حسین دایا بی بی زینب چکبر کا موت پایا پھاڑ رکابوں پہ آنکھیں لے چڑ ہمڑی دیا جایا امام علی مقام امام حسین سوار کی تے آخر کار میدان کرب بلا وال میرے آقا حسین تشریف لے کے گئے نے آپ نے خطبہ دے اراد فرمایا او لوگوں سن لو میں جران مصطفیٰ دا نواز میرے رگا میں چھہ در اکر رار دا خون پہ دا اڑ دا میرے جناب والا جسم دے اندر طاقت من کے سیدہ فاطمہ زہر دا شیر پہ دا اڑ دا میں ماجید دین لو عبد مصطفیٰ دی لو عبد ملی ہوئیے او ناکیا بیان نہ کر تقریر دا ویلانی حسین اگر بیعت کرن دی راد رکھنا اگر جناب والا دل تیرا بیٹھ گیا اگر بیعت کرنا چاہ نایت آ یزید بیعت کر میرے آقا حسین نے فرمایا اگر یزید بیعت کرنی اندی اٹھانہ سال دا پتر اکبر پیش کر دن اگر بیعت کرنی اندی پھر میں چھ مہین دا اسغر پیش کر دن دا اون محمد پیش کر دن دا بھائی اب باست بازو کٹ دے دیکھ دا بھائی ابو بکر قربان دا بیخ دا بھائی عمر قربان کر وا اگر اگر بیعت کر نی اندی تیپے لئی کر لیں دا میرے آقا حسین نے فرمایا نانا میں بیعت واسطے تیار نہیں سار پیش کر سکنا مان حضرات دی وقار پھر تیران 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 دی بہار شروع گئے اس طرح امام علی مقام امام حسین آپ چکر مبارک آئے آپ زمین تیر تشریف لے کے آئے آپ نے جناب والا جدوں سماعت کی تا اس وقت تیاز آن پیان دیا نے ندام آیا رہی آنے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آپ نے فرمایا کی وقت ہو گیا دسیا گیا کہ جمیدہ ویلہ ہویا آپ نے فرمایا میہوم جدی ماں سیدہ زہرہ نے کدھی نماز نہیں چھوڑی کدھی سجدہ نہیں چھڑے آن میرا باپ ہو جیڑا قرآن دی تلا ویلہ اکر رکھے دو جی رکھا تک جان دے آن قرآن ختم کر دا میرا بابا مرتضی کدھی نماز در کرن والا نہیں آن میں بھی کدھی نماز نہیں چھٹی میں نماز پڑھ حضرات دی وقار امام علی مقام امام حسین نے سار سجدے ویچ رکھے آئے حضرات دی وقار ناصر شادی رو تڑپ پہ آپ بولے آپ نے فرمایا دنیا والے میرے آقا حسین نے سبق کی دیتا آخری بار یہ جان دیا بھی سجدہ کی تا کائنا آت سبق کی دیتا او لو کو نہ دنیا دے جاہو من سب ویچ مقام جے نہ لذت جے حضرات نہ پیسے ویچ ویچ لذت نہ دنیا ویچ لذت نہ مال ویچ لذت اور کسی شیع ویچ لذت نہیں ہاں اگر لذت ہے رب دین ویچ رب دی بار کا ویچ نماز ویچ نہ سوز ویچ نہ ساز ویچ حسین دس رضا خدا دی نیاز ویچ سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز ہندی سب دی پوری حضرات کوئی کہیں دے میرے پیر صاحب دو گھنٹے سجدے ویچ رہی دے رہیں کوئی کہیں دے ساری رات سجدے ویچ رہی دے پر حضرات تاریخ گواج میرے پیر حسین چودہ سدیاں پہلے قائلات نے سجدے ویچ جان دی آتے ویچ پر حسین سر اٹھان دیا نہیں ویچ ناصر شاہ بولے مزاج ویدی نماز ویچ نہ سوز ویچ نہ ساز ویچ حسین دس یا رضا خدا دی نیاز ویچ کے ناز سلام بھیرن تو بعد ناصر نماز ہندی سب دی پوری حسین سجدے سر کٹایا حسین عجوی نماز ویچ حضرات حسین عجوی نماز ویچ ایک حدیث دا مفہوم ہے جو ہمیں پیش کرنے لگا نبیر احمد جان قائلات صلی اللہ صحابہ حاضر ہوئے یا رسول اللہ ایک نوجوان حج دے جا رہے سی رست ویچ فوت ہوئے حج دے اراد چلے سی پہنچ یا نہیں سرکار نے فرمایا میرے صحابہ لوگ قیامت تک جا کے حج کرن گئے انہوں قبر ویچ ہر حج برابر سباب اندار ہوئے گا حضرات اگر ہو حاج تے سفر کرن والا حاج تے جان والا ہو قیامت تک حاج دے برابر سواب لیندہ رہے گا حاج دے برابر کی خیال میرا آقا حسین ہر ساجد دے برابر سواب نہیں لیندہ رہے گا حضرات اس پر ایک اور بھی دلیل پیش کر خود خوشی کرنا حرام ہے سرکار نے فرمایا کہ اگر کوئی خود خوشی کر کے مرے تو اس نے کیونکہ اپنے لئے موت کو خود پسند کیا تو جیسے مرے گا نا قیامت تک اس کو اس تکلیف میں رکھا جائے گا یعنی اس نے زہر پی ہے تکلیف سے مرا خنجر کا وار گولی ماری تکلیف سے مرا چھلانگ لگائی پانی میں ڈوب کے مرا ارادہ موت سے خود ارادہ کر کے گیا تھا یہ کام کرنے پہلی قیامت تک یہ تکلیف بار بار ہوتی رہے اگر اس تکلیف حاصل کرنے والے کو تکلیف بار بار ہو سکتی ہے تو میرا حسین بھی ہر جاندی عشق دی بازی ہر فاسق فاجر دے حت فتوے لکھ دین دے قاضی کیونکہ دین قائم نہیں سی رہنا دھجیاں بکھر جانی آسان اے میرے آقا حسین دا صدقہ ہے کہ آج بھی ممبران تے اگر تکلیف دے باوجود بھی حق دا نارا بلان دون شاہ حسین شہید نہ ہندے ہر جان دی عشق دی بازی ہر فاسق فاجر دے آت فتوے لکھ دین دے قاضی حسین جیا کوئی صابر نہ نہیں نئی عباس جیا کوئی غازی جن نہ اصغر اکبر دے کے کر لیا ربن راضی اور میرے آقا امام علی مقام امام حسین نے سر نیز دی نوک دے چڑھ کے بھی قرآن دی تلاوت کر کے قرآن دی آیت دی تفسیر کر چھڑی کہ جیڑا رب دی راب شہید کیتا جائے مردہ نہیں اندھا وہ زندہ اندھے ایک قرآن دی نس تے حیسی قرآن نے تے بیان کیتا سی ایک تھیوری تے ایسی لیکن پریکٹیکل کر کے میرے آقا حسین نے وکھا چھڑے ہے حضرات اسی شہداء کرب و بلادی بارکا وچ خیراج عقیدت اور سلام عقیدت پیش کرن والے لوگاں اسی وہ حسین کہن والے آن اسی ہائے حسین انتے قائل نہیں کیونکہ ہائے تاں کہیے یہ حسین ہر گیا اندہ میرا آقا حسین نہ ہرے نہ مرے ہے تربار یزید میں حضرات صاحب زادہ افتخار الحسن نے لکھا کہ جب تربار یزید میں امام زین العاب دین کو بھی پیش کیا گیا سر حسین نیزے پہ تھا میرے آقا حسین کا سر انبر نیزے پر تھا تو یزید نے کچھ غلط جملے کہے تھے کہا تھا بتا زین العاب دین تیرا بابا ہر نہیں گیا تو امام زین العاب دین جلال میں آ گئے آپ نے فرمایا ظالم جو ہر جاتا ہے مر جاتا ہے وہ بولا نہیں کرتا ہوں جو ہر جاتا ہے چیڑا ہر جائے وہ بولدہ نہیں چیڑا مر جائے وہ بولدہ نہیں میرا بابا تے نیزے تے چڑھ کے بھی قرآن پہ پڑدا آئے حضرات امام زین العاب دین آپ مدینہ شریف تشریف لے چلے گئے آپ سامنے پانی آنگا سی روایات اندر موجود ہے اگر پانی پیش کی تا جان دا سی پانی نو گر دے سان امام زین العاب دین دے آپ دا نام علی عوصد دے اور سرکار نے امام حسین دے پشت تے تھپکی دے کے فرمایا تیرے بیٹا پیدا ہوئے گا حشر وارے جہاڑے رب دی بار کا بچ حاضر ہوئے گا نا انہوں آکھ کیا جائے گا لی اکم سی عاب دین اوے عاب دین سردار کیا یہ مصطفیٰ نے خبر دی تھی کہ اسے زین العاب دین کہا جائے گا حضرات یہ مصطفیٰ نے خبر دی تھی اور وہ امام زین العاب دین کے سامنے جب پانی آتا تھا تو باقی پیالہ آنسوں سے بھر جایا کرتا تھا امام زین العاب دین آپ سے کسی نے پوچھا کہ امام روتے کیوں ہو پانی جب دیکھتے ہو روتے کیوں ہو فرمایا اگر تُو نے بھی کربلا کا منظر دیکھا ہوتا نا تو پھر تو بھی پوچھتا نا لیکن اس کے باوجود ضبط کتنا تھا امام زین العاب دین کے پاس وہ آیا جس نے شہزادہ علی اکبر کو شہید کیا پتہ نہیں تھا اسے کس کا گھر ہے دروازہ کھٹ کھٹایا پیاس کی شکایت کی کہ پیاس ہے بھوک ہے آپ نے گھر جا کے فرمایا کہ شربت بنا کے دو شربت لے کے آئے آل سیر نے لکھا کہ جب اس کو پیش کیا نا تو وہ پی بھی رہا تھا اور خیال بھی کر رہا تھا کہ شاید مجھے زین العابدین نے پہچانا نہیں ہے مجھے امام زین العابدین نے پہچانا نہیں سوچ رہا تھا پھر پوچھ لیا کہ مجھے پہچانا ہے آپ نے فرمایا ہاں پہچانا ہے تو وہ رو پڑھا اس نے کہا اب بھی اتنی میر بنی فرمایا اس وقت نے اپنا خمیر دکھایا تھا آج ہم تمہیں اپنا خمیر دکھا رہے ہیں یہ وہ درہ میں دام قدم سخ نے کسی طرح بھی حصہ لیا مالک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک مولا سب کو دارہن کی ساتھ نصیب فرمائے اور ہمیں صرف یہ لنگر حسینی کھانے پینے تک محدود نہیں رکھنا چاہئے حضرات میرے آقا حسین نے جو سبق دیا ہے نا لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول آج ہمارا نعرہ تو حسینی ہے کردار یزیدی ہو چکا ہے کردار یزیدی ہو چکا ہے اس لئے میرے بھائیو ہمیں ان کی صیرت پر چل کے اپنے کردار کو بھی حسینی کرنا نماز کی پابندی کریں کیونکہ وہ گھرانہ وہ ہے جس نے کبھی قضا نہیں کی جو مولا علی کی قضا ہوئی تھی وہ بھی سورج کو واپس پلٹوا کے ادا کی تھی قضا وہ بھی نہیں پڑی تھی اور آج ہم حسینی ہونے کا دعویٰ کریں اور نماز ایک نہ پڑے نماز ایک نہ پڑے حسینی ہونے کا دعویٰ کریں اور امام حسین ہماری زبان پہ قرآن نہ آئے سیدہ زہرہ کی نوکری کا دعویٰ تو ہم کریں لیکن قرآن ہمارے لبوں پہ نہ ٹھہرے کون سیدہ زہرہ کہ حضور تشریف لائے ایک رات گزر جانے کے بعد جب فجر کا وقت ہوا فجر کی نماز پڑھ سرکار کا معمول تھا سیدہ کے گھر تشریف لاتے تھے وہاں جب تشریف لائے نا تو سرکار نے فرمایا میری بیٹی آج میری بیٹی میں کتنے عبادت کی ہے تو عرض کی بابا نفلو کا تو پتہ نہیں ہاں آپ کی بیٹی نے آج ایک رات میں ستر بار ختم قرآن پاک کی آئے ایک رات میں ستر مرتبہ قرآن کو پڑھنے والی اس کے ہم نوکر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں غلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہماری زندگیوں میں ایک بار بھی قرآن ختم نہیں ہوتا میں تیرے ضمیر کو جنجوڑ کے جا رہا ہوں اگر ہم حسینی ہے پھر اپنے ضمیر سے پوچھ کہ میں نے کب حسینی ہونا ہے اللہ مجھے آپ سب کو حقیقی معنوں میں حسینی بننے کی توفیق نصیف فرمائے اور جتنے بھی میرے پھائیوں نے بزرگوں نے مسجد کی انتظامی آنے انجمن نے اور جتنے بھی احباب تشریف لائے اپنی نید کو چھوڑ کے آرام کو چھوڑ کے معاملات کو چھوڑ کے مالک مولا سب کو دارین کی صحابت نصیف فرمائے حشر کے دن ہمیں حسنین کریمین حسنین کریمین کے حقیقی معنوں میں غلامی کی توفیق نصیف فرمائے اللہ تعالی اس مسجد کو اور برکتیں دندگنی مسجد کے امام صاحب خطیب صاحب ان کو اللہ تعالی اور برکتیں عطا فرمائے میں اپنے بھائیوں سے عوام اہل سنت سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے علماء کے ساتھ تعامن کیا کریں کنجر خانہ ہونا تو اس پہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ لاکھوں نچھاور کرتے سو سو کے پانچ سو کے نوٹ لاکھ روپے کنجر کو دیے جاتے ہیں اور جس نے قال اللہ قال الرسول سنانا ہوتا ہے اس کے لئے ہمارے پاس دس ہزار روپے تنخواہ دے کہ ہم عسان کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ مولی صاحب نے دس ہزار نہیں دے امام زین العبدین کے سامنے ایک بندے نے تذکرہ اہل بیت کیا تو آپ نے جب اسے نوازا تو اس نے اپنے سالوں کا خرچ حساب لگایا تو جو امام زین العبدین نے دیا تھا وہ اس کی چالیس سال کی زندگی کے لئے کافی تھا حضرت امیر معاویہ نے امام حسن کی بارکہ میں تین لاکھ ترہم پیش کی اور دل میں یہ بات آئی کہ جو میں دیکھ جا رہا ہوں شاید اتنا نظرانہ کسی نے پیش کی آؤ ایک غلام آیا امام حسن کا اس نے آ کے نا آپ کے جوڑے جوتے مبارک اٹھائے اور اپنی کمیز اٹھا کے یوں صاف کر دی یوں صاف اتنے تو ہم اپنے جوتوں کو صاف کرنے والوں کو دو دیا کرتے ہیں اس لیے یہ دین کے خادم ہیں جو مساجد میں بیٹھے ہیں ہم ناد خان کو بلاتے ہیں لاکھ روپیہ دے دیتے ہیں جو تقاضہ کرتا اس کو ہم دے دیتے ہیں اور جو تقاضہ نہیں کرتا اس کی موٹر سیکل بھی ہمیں تکلیف دینے لگ جاتی سوچیں اپنے کردار پر اپنے افحال پر ہم سوچیں کہ ہم کیسے مسلمان ہیں اور کس جگر پہ جا رہے ہیں میرے بھائیوں کئی عیمہ کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کو دنیا دار بناتے ہیں اپنے بات دین دار بنانے کیلئے تیار نہیں ہوتے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشی طور پر وہ تکلیف میں رہتے ہیں لیکن کسی کو بیان نہیں کرتے اور ہمارا معاشرہ کیا ہے کہ ایک خوشی کا موقع آتا ہے جس کو نکاح کہتے ہیں اس پر بھی اتنی حیثیت ہم نہیں رکھتے کہ امام صاحب کو ایک دیگ کے پیسہ ہی خدمت کر دیں وہ بھی تکلیف ہوتی ہمیں ادھر غریب ہو کے بیٹھا ہوگا انہیں بہکا دے جی مولی صاحب مانے بندے آن اور رات مہندی کی مجلس پا کر کے وہ ہی غریب صاحب پچاس ہزار ساٹھ ہزار دوسروں پہ بھیند رہا یہ کردار اسے نہیں ہے مہندی کی رسم یہ شہزادوں کی نہیں ہوئی یہ تو ہنڈیوں کی رسم ہے ہندو کی یہ کانا باندھنا یہ شریعت میں یہ حسنین نے اپنے شہزادوں کو نہیں باندھے یہ یزیدی کردار ہے اور ہمیں پیش کر دیا جاتا ہے اسے نہیں بناتی بھائی آج بھی چلے جاؤ آل عرب میں کلچر نہیں ہے آج بھی چلے جاؤ گانا نہیں بانتے ہیں چھوری نہیں پکڑاتے ہیں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اللہ تعالی مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العلہ